سردر بائیڈن کا امیگریشن کا نیا منصوبہ پانچ لاکھ افراد امریکی شہریت کے اہل شمالی کوریا کا روس کی یوکرین پالیسی کی حمایت کا اعلان خوسی باغیوں کے حملے کا نشانہ بننے والے جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت بغیر کسی دستاویزات کے امریکہ میں مقیم لاکھوں افراد کو امریکی شہریت مل سکتی ہے اس اقدام سے ان افراد کو ملک بدری سے تحفظ مل سکتا ہے جن کے شریک حیات امریکی شہری ہیں اور وہ کم سے کم دس سال سے امریکہ میں مقیم ہیں صدر بائیڈن کا کہنا کہ یہ اقدام امریکہ کی امیگریشن نظام کی غیر جانمداری کو بہتر بنائے گا صدر بائیڈن نے اس حکم نامے کے تحت امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لگ بگ ان پانچ لاکھ تارکین وطن کے لیے شہریت کا ایک راستہ کھولنے کا اعلان کیا ہے جو کسی امریکی شہری کے شریک حیات ہیں اسرائیل کے وزریعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے اتھیاروں کی فراہمی روکی جا رہی ہے نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ گزشتہ چاند ماہ میں امریکی حکومت اسرائیل کے لیے اتھیاروں اور گولہ بارود کی فراہمی کو روک رہی ہے ادھر امریکہ کے وزریع خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ دو ہزار پاؤنڈ وزنی بامز صرف وہ اتھیار ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے منگل کو محکمہ خارجہ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بلنکن نے کہا ہم ایک شیپمنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس کے بارے میں صدر بائیڈن نے بات کی ہے اور جو دو ہزار پاؤنڈ وزنی بامز سے متعلق ہے ان کا کہنا تک ہمیں ان بامز کی ممکنہ طور پر رفع جیسے گنجان عباد علاقے میں استعمال کیے جانے پر خطشات ہیں صدر بائیڈن نے مئی میں گزہ میں شہریوں کے حلاقت کے خطشے کی وجہ سے اسرائیل کو بعض بہاری اتھیاروں کی فراہمی ملتوی کر دی تھی ایران کے وزیر تیل جاواد اوچی کا کہنا ہے کہ قطعہ نظر اس بات کے کہ امریکہ کا آئندہ صدر کون منتخب ہوتا ہے ایران کے وزیر تیل نے کہا کہ امریکہ میں جو بھی حکومت اقتدار میں آئے وہ ایرانی تیل کی برامداد کو نہیں روک سکے گی امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آنے کے بعد ایران کے ساتھ دو ہزار پندرہ میں تیپ آنے والے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد امریکہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں آئیت کر دی تھی ایران کے تیل کے وزیر کا کہنا کہ صدر بائیڈن کے دوزار اکیس میں صدر منتخب ہوننے کے بعد سے ایران کی تیل کی برامداد میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے اور ایران کی چین کے ساتھ تیل کی تجارت بھی بڑی ہے امریکہ میں آئندہ صدارتی انتخابات پانچ نومبر کو ہوں گے شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کا کہنا کہ شمالی کوریا روس کے ساتھ اپنے سٹیٹیجک تعاون کو مزید بہتر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے یہ بات شمالی کوریا کے رہنما نے پیونگ جونگ کے دورے پر آئے ہوئے روسی صدر ولادی میر پوٹن سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے شمالی کوریا کے رہنما نے کہا کہ روسی پالیسی کی گیر مشروط حمایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کے لیے روسی حکومت اور فوج کے ساتھ مکمل حمایت اور یک جہتی کا اظہار کرتا ہے روسی صدر بدھ کو پیونگ جونگ پہنچے جو چوبیس سالوں میں شمالی کوریا کا ان کا پہلا دورہ ہے روس کی خبرسائی جنسی کے مطابق پوٹن نے شمالی کوریا کی طرف سے یوکرین سمیت روسی پالیسی کی حمایت پر کیم جونگ ان کی تعریف کی یوکرین پر حملے کے بعد روس اور شمالی کوریا میں قربت میں اضافہ ہوا ہے اور ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا ٹیکنالوجی کے بدلے روس کو اتھیار فرام کر رہا ہے لیکن دونوں ممالک اس کی تردید کرتے ہیں یمن کے حسی باغیوں کے حملے کا نشانہ بنے والا ایک بڑا تجارتی بحری جہاز بوہرہ احمر میں ڈوب گیا ہے چند دن پہلے جہاز پر ہونے والے حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا حسی باغیوں کے حملے میں ڈوبنے والا یہ دوسرا بحری جہاز ہے برطانوی فوج کے مطابق جہاز کی آخری لوکیشن پر سمندری ملبا اور تیل دیکھا گیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز ڈوب گیا ہے ادھر حسی باغیوں نے ابھی تک جہاز کے ڈوبنے کا اطراف نہیں کیا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن